دیکھیں سب سے پہلی بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو ہماری یوٹی گورنمنٹ میں جو الڈی ایمنسٹریچن نے ہمیں ایمپاور کیا سرپنجو کو یہ اسی کا نتیجہ ہے یہ مبارک بات یہاں کے الڈی اور خاص کر اگر میں آج رول مادل مجھے کہا گیا وہ ہمارے ڈی سی صاحب کی دین ہے جس نے ہمیں یہاں پہ گراؤنڈ لیول پہ ہمیں سکھایا سرپنج کیسے کام کرنے گاؤں میں اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے گاؤں والوں کو مبارک کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے مجھے پورا سپورٹ کیا اور اس کے ساتھ ہمارے رولر ڈیولارمنٹ کے ہمارے جو یہاں پہ ایڈمسٹریشن ہے بانڈی پورا کی جس میں رولر ڈیولارمنٹ آتا ہے ویڈیو صاحب ایسی ڈی صاحب خاص کر ہمارے پلاننگ چیپ پلاننگ اپسر انتیاز صاحب ان کے میں بہت شکر گزار اس نے ہمیشہ چھوٹے بائی اور اس سب کریڈٹ اگر جاتا ہے ابھی تو ہمارے ڈی سی صاحب کا جاتا ہے لیکن گاؤں لیول پہ میں نے ہمیشہ بولا ایک سرپنج ہوتا ہے وہ کسی پارٹی کا نہیں ہوتا ہے وہ لوگوں کا ہوتا ہے جو مجھے پیسے دیے گئے میں نے صحیح طریقے سے استعمال کیے اپنے لوگوں کے لیے اور آگے چل کر میں اور محنت کروں گا اور میں تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں جو نے مجھے سپورٹ کیا اور میں خاص کر یہاں کے ال جی صاحب کا شکر گزار ہوں جس نے آج مجھے رول مارڈل کا لیکن اس سے بڑی خوشی مجھے آج اگر میں ایم ایل ای بھی بن جا اس سے بڑی خوشی آج مجھے یہ ہے کہ میں ایک سرپنج ہو کر میں کامیاب رہا مجھے مجھے آج روڈ مارڈل کا گیا جموکش میوٹی کے لیے یہ ایک بہت بڑی میری اچیومنٹ جو میں آنے والے سمیں میں جو اور سرپنج آئیں گے وہ کچھ سیکھیں گے محنت رنگ ہمیشہ لاتی ہے تو انشاءاللہ میرا اچیومنٹ گول ہے میرا میں چاہتا ہوں کہ مجھے نیشنل ایوارڈ ملے اور انشاءاللہ میرا نیشنل ایوارڈ کے لیے بھی شاید اپلائی ہو چکا ہے اور اس کے لیے بھی میں ریس میں ہوں اور میں چاہتا ہوں آج ال جی صاحب نے میرا نام لیا ہے میں بڑا خوش ہوں اس کے ساتھ ساتھ میرے لوگ بھی خوش ہوں اور سرپنج مجھ سے زیادہ اور سرپنج بھی کام کرتے ہیں یہ میں ہی نہیں ہوں کہ مہراج کام کر لیکن کہیں نہ کہیں میرے کام تھوڑے زیادہ دکھائے دیئے گئے تو میں چاہتا ہوں جو اور سرپنج ہے وہ مجھ سے بھی زیادہ کام کر سکتے لیکن اس میں سیاست چھوڑ کر ہمیں ایک ڈیولارمنٹ مشن ڈیولارمنٹ جو میں نے اٹھایا تھا میں نے ہر بار کہا کہ میں ڈیولارمنٹ کے ساتھ ہوں اور میرا سیاست میں آنا ہی ڈیولارمنٹ ہے اور میں یہاں کی سرکار کا بہت شکر گزاروں ال جی انمیسٹریشن کا جنہوں نے ہمیں ایمپاور کیا جو گراسلو ڈیموکریسی کو اجاگر کیا ہے اس لیے میں آج اس مقام پہ پہنچا ہوں اور میں اور لوگوں سے بھی اور سرپنجوں سے بھی یہی توقع رکھوں گا کہ وہ اپنے گاؤں کو ڈیولارمنٹ کرے اور جو لوگ اس ڈیولارمنٹ کو روکتے ہیں ان کے خلاف کانونی کاروائی کی جائے کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہاں چاہتے ہیں نہیں ڈیولارمنٹ کرنا تو میں چاہتا ہوں کہ ہمیں اور ایمپاور کرے تاکہ ہم اور کام کریں